اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ چھائیوں کا ایک ہربل علاج لے کے حاضر ہوں اس کا یوز کرنے سے انشاءاللہ آپ کی چھائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں واپس نہیں آئیں گی چھائیاں ایک بہتی بڑا مسئلہ ہے اور ہر خواتین اور مرد حضرات کو ہے چھائیاں ایک بہتی زیادہ پریشانی کا سبب ہے چہرے کو بد نما کر دیتی ہیں چہرے کو بیرانہ کر دیتی ہیں چہرے کو بد صورت کر دیتی ہیں ان کو اگر جڑ سے نہ علاج کیا جائے تو یہ پرمانیٹ ہو جاتی ہیں اور بلکل ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کریمیں جب تک یوز کرتے رہیں چھائیاں ختم رہتی ہیں جب چھوڑ دیں تو واپس زیادہ گہری ہو جاتی ہیں تو ان کا ہربل طریقے سے علاج کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ جلدی ختم ہوں گی اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل اس کا انگریڈینس لے کے آج زیر ہوئی ہوں جس کو چھائیوں کے اوپر تضاب کا کام کرتی ہے چھائیاں اس سے بہت ہی جلدی ختم ہوتی ہیں اور دوبارہ واپس نہیں آتی یہ ایک بہت یونیک اور بہت صبردست چیز ہے جو ہماری چھائیوں کے لیے ایک زہر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو چھوٹا سا لائک کر دیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ نے پنساریک سٹور سے سمندری جاغ لے آنی ہے سمندری جاغ ہمارے چہرے کی چھائیوں کے لیے بہت اچھا ہے چہرے کے جو پرانے گہرے نشانات بن چکے ہیں جو سالوں سے جا نہیں رہے اس کے لیے یہ کم مال کے ہے اس کے علاوہ کہیں طرح کے انگریڈینس میں یہ یوز کی جاتی ہے ہربل ادریات میں یوز کی جا رہی ہے اور ہماری جو سکن کے پروڈکس ہیں ایکنی کے لیے چھائیوں کے لیے میڈیکیٹڈ اس کے اندر یہ یوز کی جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ نے سب سے پہلے چالی سے پچاس روپے کی سمندری جاغ لے یعنی اس کو اچھے سے گرینڈر کے ہلپ سے باریک سا فائن سا پاورڈر ریڈی کر لینا ایک سے ڈیڑ چمچ آپ نے ایک کٹوری میں سمندری جاغ پاورڈر کا ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یوگرٹ یعنی کے دہیں دہیں جو ہے آپ نے ایک چمچ وہ لے لینی ہے اور اس کو بھی اسی میں سمندری جاغ کے اندر ایڈ کر دینا ہے دہیں جو ہوتی ہے وہ ہماری چھائیوں کے لیے بہت اچھی ہے چیرے کی چھائیاں ختم کرتی ہے چیرے کموشیرائز کرتی ہے اور سپیشلی ونٹر میں آپ اس کو اچھے سے اپلائی کریں انشاءاللہ چھائیاں جر سے ختم ہو جائیں گی چھائیاں جو ہیں ہاف چمچ نمک ایڈ کرنا ہے جو ہم کھانے میں نمک یوز کرتے ہیں وہ آپ نے ہاف چمچ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے نمک جو ہے ہمارے چہرے کے مساموں کو صاف کرے گا چہرے کے اندر اچھے سے سکربنگ کے لیے کام کرے گا اس کے علاوہ چہرے کے جو میل کچیل ہے وہ صاف کرے گا چھائیوں کو اندر سے نیٹ کرے گا تو آپ نے سب چیزیں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لیے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کی کریم ریڈی ہو جائے گی ایک طرح کا یہ سکرب آپ سمجھ لیں چاہے آپ فیشل کریم سمجھ لیں یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اب آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر جہاں پر چھائیاں ہیں وہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے چھائیوں کے اوپر بہت گہرہ سا اپلائی کریں گے گہرے سے اپلائی کر کے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ آپ نے چھائیوں کے اوپر آپ اس کو پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں تو دس منٹ کے بعد آپ نے اچھے سے پانی لے کے ہلکا ہلکا چھائیوں کے اوپر مساج کرنا ہے جیسے ہم سکربی کرتے ہیں اچھے سے آپ نے دس منٹ اس کو مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے کسی اچھے تھنڈے وارٹر سے اس کو واش کر لینا ہے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں تو چھائیاں جو ہیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی سکن نرموں ملائم اور خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی یہ بہت کمال کیا ہے اور ازمایا ہوا طریقہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ